موسیقی خیر تو ہے آج کا کچھ زیادہ بندھن کے نہیں جانا شروع ہوگے ہر وقت شک کیا کرو اور تمہیں پتہ میں ایک عالی سرکاری افسر ہوں اچھی ڈریسنگ میری مجبوری ہے اور وہ جو میں نے سنا ہے کہ کوئی مس سائمہ نام کی خاتون آپ کے دفتر کے چکر لگا رہی ہے وہ تمہیں کس نے پتایا میرا مدروں پہ میں تو کسی سائمہ کو نہیں جانتا سچ کہہ رہے ہیں ہاں بابا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا سائمہ عورتوں کا نام ہوتا ہے کہ مردوں کا یہ کون ہے کیا ہوا فون کیوں کارٹ دیا وہ آنون نمبر ہے وہ تنگ کرتے ہیں لوگ شام کو جانا ہے وہ مسیس جمشیت کے ہیں ڈینر پر یاد ہے نا آپ کو جلدی آجئے گا مجھے یاد ہے اوکے بائے اللہ حافظ خمیدہ جی جلدی آؤ جی بیگم صاحبہ خیریت تو ہے میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے میرا سر دباؤ سر کیوں ہم آپ کو غلط دبائے دیتے ہیں صرف سر دبانے کو کائے جی ضرور خمیدہ جی بی بی جی ایک بات بتاؤ تمہارے صاحب سے کتنی عمر کی عورت عشق کر سکتی ہے چالیس سال یہ پچاس سال ہائے ہائے بیگم صاحبہ صاحب جی جتنے پیارے ہیں نا ان کے ساتھ تو بیس بیس سال کے لڑکی ان پر مرتی ہوں گی خوش میں تو ہو ان کے خود کی عمر پچاس سال سے اوپر کی ہے ہائے ہائے مرد کی عمر کون دیکھتا ہے اور اوپر سے مرد اتنا بڑا سرکاری افسر ہو مہا تو کم ٹھیک کہہ رہی گا آئے چاہے بنا لو مہا تو اندوں موکران میں نے کھوبڑی کھول دین نہیں تمہاری کرو گیا اندھا یہ حرکت نہیں کروں گا جی کبھی نہیں کروں گا میڑا غرق کرا کرا یا پہلا دین آئے ہوئے ہوا یہاں پر تکلیف کیا تھی کیوں جاکے تم نے ڈونرز کو بولا ہے کہ یہاں پر لوگ مف میں قام کرتے تم خان ہی ملتی ہو جی میں نے کل کہیں پڑا تھا کہ سچ بولنا چاہئے سانچ کو آنچ نہیں بس انہا نے پوچھا کہ ترہاں ٹائم پر مل جاتی میں نے بتا دیا تفاو یہاں سے بڑایا سچائی کا لمبادار اٹھانے والا نکمہ خوتا پلیس میڈم مجھے نکمہ کہلیں گھوتا نہ کہیں گھوتا میری چھیڑا جی تم نے باز آنا ہے کی نہیں آنا میڈم وہ شفی صاحب کا نمبر گیا تھا میں نے صبح ابھی لکھایا تھا لیکن میڈم میں جب بھی اس نمبر پر فون کرتی ہو نا تو آگے سے کوئی خاتون رسیب کرتی ہیں خاتون کون خاتون لو کر لوگل چھپ کریں تم دے میرا کون خاتون ہے تم بتاؤ میڈم بتا نہیں وہ کون ہے میں نے تو اس کی آواز سنتے ہی فون بند کر دیا تھا چھا میں کٹ دیا ہوں زرہ شفی صاحب کا فون ہیلو میڈم وہی تھی نا ہی اللہ شفی تو میرے نال چگہ نہیں کیتا ہم سے پدل گیا ہے نگاہیں تو کیا ہوا زندان ہیں کتنے لوگ محبت کیے بغیر چھپ تماغ کون کے کھا لے نا میرے تماغرہ اگر تم نے بکواس کی تو با جی تماغ بھیجا میں نے بھی کھانا کھانے کی بات ہو رہی ہے اس کو کھانے کی بات ہو رہی ہے یہ بوکہ ہی مرے گا دفعو یہاں سے دکھو تارے محبت کی آپ کھانے کی بات کرتے ہیں چلو میں بھی جاؤں آئیں میرے ساتھ پر کہاں رکھ کے بول گیا ہو ڈھونڈو میرا موبائل گھوم ہو گیا ہے سر جی ہو سکتا ہے آپ گاڑی میں بھول آئے ہوں اور نہیں نہیں نظیر نے ساری گاڑی چیک کر لی ہے سر پھر تو میرا دل کہتا ہے آپ کا موبائل ڈاکو لے اڑے اور ڈاکو کیسے لے گئے ڈاکا تو پڑا ہی نہیں سر آج کار ایسے ڈاکے پڑھے ہیں چپ چپیتے چھرا کے لے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا بے وکوف جو چپ چپیتے چھرا کے لے جاتے ہیں اسے ڈاکا نہیں کہتے ہیں چوری کہتے ہیں اوے میں ڈاکا کہوں یا چوری کہوں تم مامے لگتے ہو چوروں کے اوائے منوسو جی سر اپنی بک بک بند کرو اور موبائل ڈھونڈو بڑے امپورٹنٹ نمبر ہے اس میں میں سر کھا گیا حضم کھا گیا سر میرے دماغ میں ایک بات آئی دیکھیں اچانک کتنا ذہین آدمی ہوں میں سر جی آپ اسے بیل مار کے چیک کر رہے بھی کہاں پہ ہے وہ اپنے موبائل پہ بیل مارے سر میں تو یہ بہت بھولی گیا لیا دے اپنا موبائل دے سر اوہ اچھلی سر میرے موبائل میں اتنا بیلنس نہیں ہے دور فٹے مون شرم نہیں آتی تمہیں سینئر رفسر ہو اور موبائل میں بیلنس نہیں ہے بیسے اتنی باتیں کرتا ہے اے سر آ میرا موبائل لے لے پلیز سر اتنے لمبے نمبر ملا رہے ہیں موبائل دبائی میں گھوم ہے واہ بھائی واہ تیرے بھی صدقے جاؤں اب بیلنس تو تیرے موبائل میں بھی نہیں ہے میں نے کوئی بات نہیں میسیج ہو جائے گا میں نے کالی وہ پاسو والا پیکج کر رہا ہے سر جاہل تمہارا کیا مطلب ہے کہ صاحب جی اپنے آپ کو میسیج کر کے چیک کرنے کی موبائل کہاں ہے نہیں میرا مطلب اٹھے روے دیکھو میرا بھی دماغ راو کر ریا تمہیں میں یہاں سے کرتا ہوں یہ ایڈیا تو میرے ذن میں میتھا سر کی سرکاری نمبر سے فون ہو سکتا ہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا وہ میرا دماغ بند تھا سر جا وہ سر سرکاری ٹیلی فون ارتھ ہو گیا ہے وہ میرے موبائل سے میری بیوی بول رہی ہے اب بابی موبائل کمپنی میں جوب کرنے لگ گئی ہے سر نہیں ہے نہیں میرا حلو بھائی موبائل گھر پہ بھولایا ہوں چھلو اچھا ہوا شکر ہے سر پتا تو چل گیا کہ موبائل گھر پہ ہی ہے پریشانی والی کا بات ہی کوئی نہیں پریشانی والی یہ بات ہے اس نے کسی کا فون اٹینڈ کر لیا تو کسی کا؟ کیا مطلب سر کسی کا؟ کس کا کون کا؟ مستائمہ کا اور کس کا اے میں اس بطمیزی پر ایکشن بھی لے سکتا ہوں فوری ایکشن پر میں اس وقت پریشانی میں ہوں بلوچ سکاو گاڑی نکالے میں گھر جا رہا ہوں بلوچ تو گاڑی پہ آئسکریم ہیں لینے کیا ہے سٹاف کے لیے اب بکا بات کو دوسری گاڑی نکال باؤ شوزم سے ایکسکیو می سر آپ گھر جا کے واپس آفیس آئیں گی یہ حالات پہ منحصر ہے وہ نہ ہو پورپڑی پہ چودان ٹانکے لگے ہوئے ہوں میرے ایکسکیو می سر ایکسکیو می گاڑی تو کوئی نہیں ملے میں چھنکس ہی نہیں آئے ہوں مچونڈ بارنے دواری پوتھی دل ہلو 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 بھئی بولتا کوئی کیوں نہیں جواب تو دیں پھر فون بند کر دیا کیا بات ہے میگم صاحبہ آج آپ کو بڑے فون آرہے ہیں مجھے نہیں آرہے یہ شفی کا نمبر ہے آج لاپروائی دیکھو موبیل گھر پہ چھوڑ گئے ہیں پھر کول آگئی ہلو ہلو بھئی بولو تو صحیح کون ہو تم کس کو کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں کہہ رہی ہوں یہ جس کو تکلیف ہے اس کو پوچھ رہی ہوں کہ بار بار کیوں فون کر رہے ہو تو اس میں ٹینشن لینے والی کونسی بات ہے آپ ایسے کریں جس نمبر سے فون آرہا اس پہ بیک رینگ کر دے ڈیل کرے اس پہ وہ اٹھا لے گا پیسے امیدہ بڑی سمجھدار ہو گیا ٹھیک ہے ایسے کرتی ہوں لیکن نہیں شفی کے نمبر سے نہیں کرتی اپنے نمبر سے کرتی ہوں ہلو سائیما سپیکنگ اوہ تو تم ہو سائیما جی میں ہوں سائیما چھے تو میں تم سے مل کر بتاؤں گی اپنا اڈریس بتاؤ میں کیوں آپ کو اپنا اڈریس بتاؤں آپ مجھے اپنا اڈریس بتائیں پہلے میں مسیس شفی بات کر رہی وہی جن کے آواز تون کر تم فون پر بات کرنا پس ہم نہیں کر رہی تھی مسیس شفی کس کی آواز کی بات کر رہی ہیں آپ سیادہ انجان پرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں وہ بس بس ٹھیک ہے اوکی تو میرا شک ٹھیک نکلا کیا ہوا بیگم سبا کچھ نہیں ہوا جاؤ لاکی کی جن کی سفائی کرو اچھا جی چنگا یہ ہے شفی آج تو میں تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں گی چھے رہو میں تمہارے نمبر پر چوہان کی جگہ پر اپنا نمبر سیف کرتی ہوں پھر میں دیکھتی ہوں کہ تم سائمہ عرف چوہان سے کیا کیا باتیں کرتی ہوں ہم آترا موسیقی 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 موسیقا موسیقی